بچوں کو ہیلڈی غزہ دینا ہیلڈی ڈائٹ دینا یہ والدین کے تربیت کرنے کا حصہ ہے یعنی ایک والد اور والدہ کے لیے جس طرح یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرا بچہ تعلیم صحیح حاصل کر رہا ہے یا اس میں کوتا ہی دکھا رہا ہے میرا بچہ کھیل میں دلچسپی لیتا ہے یا کھیل سے دور بھاگتا ہے اسی طرح اس بات کا دہان رکھنا بھی ضروری ہے میرا بچہ ہیلڈی ڈائٹ لے رہا ہے یا اس کی ڈائٹ اور غزہ اس کی جسمانی طاقت اور ضروریات کو پورا نہیں کر رہی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر والدین کو سوچنا ہوگا لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ بچے میں ہمارے پھل کھاتے ہیں یا نہیں آج ایسا دور آ گیا کہ بچے کو چوکلیٹ تو پسند ہے لیکن بچے کو آپ ایپل دینے پھل دینے تو وہ ناکمو چلانا شروع کر دیتا ہے بے شمار والدین آپ کو ملیں گے ہمیں بھی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں گھر میں پھل لے کر آتا ہوں میرے بچے پھل تو کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ایپل لے کر آتا ہوں اور میں سیب کھلانا چاہتا ہوں بچوں کو لیکن بچے ہاتھ بھی نہیں لگاتے وہ گل سڑ کے خراب ہو جاتے ہیں میں کیلہ لے کر آتا ہوں بچوں کو کھلانا چاہتا ہوں بچوں کو پسند ہی نہیں آتا کیا بتائیں میرے گھر میں خجوریں پڑی رہتی ہیں میں چاہتا ہوں بچے خجور کھائیں بچے خجور ہی نہیں کھاتے تو یاد رکھیں کہ یہ عادت ڈالنا آپ کی ذمہ داری ہے بچپن میں جب آپ ہر ٹیسٹ اس کا ڈیولپ کر دیں گے تو پھر یہ بچہ بڑا ہو کر وہ تمام کے تمام ٹیسٹ کو پسند کرے گا اگر آپ نے بچپن میں اس کو ہمیشہ ٹافی کینڈی یا چوکلیٹ ہی لے کر دی ہے اور آپ نے اگر اس کو چپس بازار کے ہی لے کر دی ہیں تو اس کو تو کبھی بھی ایپل پسند نہیں آئے گا اسے کبھی بھی کیلے کا ذائقہ اچھا نہیں لگے گا اسے کبھی بھی امرود اچھا نہیں لگے گا اسے کبھی بھی ناش پاتی اس کی بجائےے جوس کا دبہ استعمال کرنا کہ اورن جوس لے دیں بابا مینگو جوس لے دیں لیکن پھل لہذا آپ اس بات کی یقین دہانی رکھیں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے موسمی پھل کھائیں جب آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو بچے کھانا شروع ہو جائیں گے اور پھر دوسری چیز اپنے بچوں کو سبزیاں کھانے کی بھی عادت ڈالیں ہمارے گھروں کا بڑا کومن مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر مرگی بنی ہے چکن ہے تو ہم کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے پھر چکن بھی آیکل گھر کی بجائے چکن نگیٹس اور اس میں پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں آ گئی ہیں بازار سے وہ بنی بنائی پروسسٹ فوڈ لے کر آو اور ریڈی ٹو کک اور اس کو تیار کرو اور تیار کر کے بچوں کو کھلا دو بچے کھا لیں گے ورنہ بھوکے پھرتے رہیں گے اس لیے سبزیاں کھانے کی بچوں کو عادت ڈالیں بچپن سے اگر آپ نے ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ کر دیا سبزیوں کا تو یہ ان کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا اس کے ساتھ بچوں کو گوشت کھانے کی بھی عادت ڈالیں اور ہر طرح کا گوشت ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آج سے کوئی پندرہ سال پہلے تک مرگی کا اتنا بڑا توفان نہیں آیا تھا تو مرگی کے بجائے لوگ بڑا گوشت جس کو بیف کہتے ہیں اس کو بڑے شوق سے لے کر آتے تھے اس کا قیمہ بھی گھر میں آتا تھا وہ گوشت بھی آتا تھا اور وہ گھر میں سب کھایا کرتے تھے پھر ہمیں ایک کولیسٹرول کی بیماریاں لگنی شروع ہو گئیں اور ایک توفان کھڑا ہو گیا کہ یہ بڑا گوشت نہیں کھانا بڑا گوشت نہیں کھانا حالانکہ اب دوسرے ممالک میں گئے وہاں جا کے ہم نے دیکھا بڑا گوشت مہنگا ہے چھوٹا گوشت سستا ہے یا ہمارے ہاں الٹے صاحب ہے چھوٹا گوشت یہ ہے وہ بہت مہنگا اور بڑے گوشت کو ہم پسند نہیں کرتے اور اس کو کھانے بھی ہمیں گوارہ نہیں ہوتا اب اس کی جگہ مرگی نے لے لی آپ کو پتہ یہ فارمی مرگی کتنی زیادہ نقصان دے آج کل بن چکی ہے لیکن پھر بھی بچوں کو گھر کی بنیوی مرگی کھانے کی عادت ڈالیں بجائے اس کے کے بازار سے اس سے بھی آگے پروسیسڈ فوڈ جو ہے اس کی بچوں کو عادت پڑ جائے بچے بازار کے کباب کھانا پسند کرتے ہیں آپ بچوں کو گھر میں کباب بنا کر کھلائیں سیکھ کباب بھی اپنے گھروں میں لوگ بنا رہے ہیں آج کل چپلی کباب گھر میں بن رہے ہیں یہ بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ گھر کا کھانا کھائیں آپ اپنے ہاتھ سے اس کا مسالہ تیار کریں آج کل تو بہت آسان ہے آج جگہ جگہ پر اس کی ہمیں ریسیپیز مل جاتی ہیں اور مسالے تیار شدہ مل جاتے ہیں سارا کچھ اس کے اندر اس کو تیار کریں اور اپنے بچوں کو وہ کھلائیں یہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ تازہ پھل کھائیں تازہ سبزیاں کھائیں وہ ہر طرح کا گوشت کھائیں اور دودھ کا ضرور استعمال کریں آج کل ہمارے بچے دودھ بھی نہیں پی رہے پنیر ہے شہد ہے خجور ہے یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہمیں اپنے گھروں میں رواج دینا ہوگا عرب ممالک میں گئے وہاں پر دیکھا کہ کوئی بچے کو ٹوفی دینے کی بجائے وہ ایک خجور پکڑا دیتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں میں یہ عادت ڈیویلپ کریں کہ ہم خجور دیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بچوں کی صحت اچھی ہو جائے گی